ہم نے کوشش کی مزمل کے اس کے شروع کی کچھ حصے میں ہم آئیڈیالوجیکلی بات کر سکیں ہم ذرا on ground politics کی بات کرتے ہیں اگر ہم سیاستدانوں میں سے establishments میں سے court میں سے bureaucracy میں سے کسی ایک کو الزام دینا چاہیں تو ہم کس کو آج کے حالات کے لیے الزام دے سکتے ہیں یا پھر کسی ایک کو الزام دینا oversimplification ہے سب کا ہی اس میں کردار ہے دیکھیں اس میں تو دیکھیں ریاست کی definition یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسی entity جس کے پاس monopoly and violence سے legitimate use of violence جو کر سکتی ہے میکس ویبر کی definition ہے بڑی مشہور ہے تو وہ ہمارے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح میں بہت مرتبہ یہ کتاب کوٹ کرتا ہوں پاکستانا heart country ایناتال لیون کی اور وہ یہی کہتا ہے کہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں monopoly and violence جو ہے وہ ریاست کے ہاتھوں سے چھن کے چھوٹے چھوٹے جتھوں کے اندر divide ہو چوتی ہے ایک ملہ کے پاس ہے ایک establishment کے پاس ہے ایک bureaucracy کے پاس ہے اور اسی طرح جو feudals ہیں ان کے پاس ہے جو خاندانی سیاست کر رہے ہیں جیسے شاہ محمود قریشی صاحب جو پہلے وزیر خارجہ رہے ہیں ہمارے جن کا بھی بیٹا اور بیٹی بھی سیاست میں آ چکے ہیں ان کا خاندان چھے سو سال سے ملتان میں رول کر رہے ہیں اسی طرح اور بہت سے خاندان ہیں جو کہ صدیوں سے رول کر رہے ہیں دہائیوں سے نہیں کر رہے ہیں برٹیش ایرا سے ان کو نوازہ جا رہا ہے جاگیریں مل رہی ہیں اور وہ آگے چلا رہے ہیں اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف انگلی اگر آپ نے اٹھانی ہی ہے تو میں تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف اٹھاؤں گا لیکن اگر نہیں اٹھانی تو اوورال معاشرہ جو ہے اس کے اندر بھی اتنی ریفارمز ہونے والی ہیں کہ یہ صرف پولیٹیکل آرگیومنٹ نہیں ہیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے دنیا کا جس میں سیونٹی فائف پرسنٹ کنسیگوینیس میریجز ہیں لوگوں نے کزنز کے ساتھ شادیاں کینی ہیں دنیا کا سب سے بڑا نمبر ہے کوئی بات ہی نہیں کرتا تو اس پہ ہزاروں لوگوں نے تھیسز لکھے ہوئے ہیں کہ جہاں کنشپ گروپس یعنی کہ خاندانی نظام بہت پگڑا ہوتا ہے نا وہاں پہ جمہوریت نہیں آسکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی راجپوت الیکٹ ٹو ہے تو وہ صرف راجپوتوں کا فائدہ کرے گا اگر کوئی سید الیکٹ ٹو ہے وہ سیدوں کا فائدہ کرے گا ارائین الیکٹ ٹو ہے وہ ارائینوں کا فائدہ کرے گا شیخ الیکٹ ٹو ہے وہ ان کا فائدہ کرے گا تو بڑے بڑے گروپس بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے ہیں اپنے لیے ریسورسز پہ ہاتھ ڈالتے ہیں ریاست کے ریسورسز پہ اور اس کو نیچے لاکے اپنوں میں باٹھ کے کھا کے سو جاتے ہیں تو بات یہ کہ یہ خاندانی نظام جو کہ اسلام سے بھی ثابت نہیں ہے اگر آپ نے یہی آرگیومنٹ کرنا ہے کہ اسلام سے مطابقت ہونی چاہیے تو یہ اسلام سے بھی ثابت نہیں ہے کہ بیس بیس پچیس پچیس لوگوں کا خاندان ایک گھر میں رہ رہا ہے اور ایک گوسرے کے انٹرس پروٹیکٹ کر رہا ہے اور اپس میں شادیاں کری جا رہے ہیں اس کے علاوہ کاری ملے تو اس سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ اوورال ڈیموکرائٹک اٹیچیوڈ نہیں ہے کیونکہ آپ نے اگر صرف کنشپ گروپس کو سپورٹ کرنا ہے تو اوورال ایک نیشن کی اسیملیشن کی فیلنگ نہیں آسکتی تو ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا لیکن اسٹیبلشمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو شروع سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی بحث کرنی ہے معاشرتی بحث نہیں کرنی تو سارا کا سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے جنہوں نے شروع سے منپلیٹ کرنا شروع کیا یہاں پہ پاکستان کے دستور کو پھڑا اور ہزاروں ایسے اقدامات کیے جسے جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے آج تک پہنچا رہے ہیں ہائیبرڈ سٹیٹ کا مارڈل چڑھ رہا ہے حالانکہ ان کو معلوم ہے یہ کام نہیں کرے گا تو اسیبلشمنٹ پہ بھی انگلی اٹھنی چاہیے لیکن جو لوگوں کی منٹالیٹی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم پر بندے سے ٹھیک ہوگی کیونکہ وہ ریزسٹ ہی نہیں کرتے ان کو ہے یہ بات بری رکھتی ہی نہیں ہے کہ کوئی اگر آمیر آکے حکمرانی کر رہا ہے تو وہ اس میں ہمارا کیا بھو رہا ہے ان کو اس پہ کوئی اتراز ہی نہیں تو پبلک اٹیچوٹ بہت میٹر کرتا ہے اور انفورچنیٹلی یہاں پر جو انفرادیت کی تحریک تھی جو یورپ کے اندر چلتی ہے رینیسانس کے بعد سے جس میں ایک شخص نے اپنے رائٹس کے بارے میں جو ہے وہ اویرنس حاصل کر دی کہ میری یہ تقریم ہے میری یہ عزت ہے ریاست کو یہ سب کرنا پڑے گا سوشل کانٹریکٹ کی سنس نہیں ہے شہری کو اسی لئے کوئی بھی آکے اس کے تمام حقوق اسے چھین کے لے جائے وہ سویا رہتا ہے اسے ہوچ نہیں آتا ہے ہم بہت آسانی سے مضمل دیکھتے ہیں کہ سیاستدانوں پہ تنقید ہو جاتی ہے بیروکریسی پہ تنقید ہوتی ہے جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ ادھر عوام کا اور معاشرتی مسئلہ ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم سیاست اور اس پر بات کرنے کے بجرد درکلی عوام پر اور پھر سولیشن کی طرف چلیں لیکن ایک امپورنٹ بات آپ نے کہی میں چاہتا ہوں آپ اس پر کلام کرتے چلیں کہ آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ یہ ہائیبرٹ سسٹم نہیں چلے گا انہوں نے سب کو استعمال بھی کیا تو وہ اس میں پھر یہ آرگیومنٹ اٹھتا ہے کیا وہ جنوینلی یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا یہ بھی ایک پاور گیم ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز اتنی کمزور رہے کہ الٹیمیٹلی پاور ان کے پاس ہو نہیں یہ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طاقت کی ہی گیم ہوتی ہے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں پاکستان کے اندر تو جو مشرقی پاکستان کی الیردگی سے پہلے حالات بنے ہوئے تھے اس کو آسانی سے اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو کنٹرول کر سکتی تھی لیکن انہوں نے وہاں پر جس لحاظ سے دھاوا بولا وہاں پہ انٹیلیکچولز کو اٹھایا وہاں پہ ہیومن رائٹس کی جو آوازیں تھیں ان کو دبایا اور انہوں نے یہ کہا کہ مرانی تمہیں نہیں ملے گا تو یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سروائیول پہلے آنا چاہیے ریاست سروائیول کرتی ہے یا نہ کرے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے اور ابھی بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ چاہے معاشی طور پر بدحالی ہے چاہے ہم ڈیٹ کے نیچے دبے ہوئے ہیں بیرونی کرزوں کے نیچے چاہے آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دے رہا کہ یہاں پولیٹیکل سٹیبلیٹی پہلے لے کر آو پھر پیسے دیں گے لیکن پھر بھی وہ حالات ٹھیک کرنے کے جو آنا وہ اس کے مجاز نہیں ہو رہے پھر بھی ریجیم جو آنا وہ ایک نکال رہے ہیں دوسری لارے ہیں دوسری نکال رہے ہیں پیسری لارے ہیں تو اگر اس کے باوجود وہ یہ سارے حالات دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی جو ان کا ایک آپریٹنگ پروسیجر ہے اس کو چینج نہیں کر رہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ ان کو کسی ریاست وغیرہ کی پرواہ نہیں ہوتی وہ ایک ایز این انسٹیٹیوشن اپنے آپ کو پرٹیکٹ پہلے کرتے ہیں پھر کچھ اور دیکھتے ہیں اور وہی بات کہ جتنے وہ یونیفائیڈ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے اندر صرف ایک ہی فلٹر ہے جس سے گزر کے آپ پشتون ہیں سندھی ہیں پنجابی ہیں بلوچ ہیں کچھ بھی ہیں آپ دیوبندی ہیں شیعہ ہیں جو ہے وہ اہلِ عدیث ہیں یا کوئی بھی آپ کا فرقہ ہے سب بھول کے آپ ایک فرٹرنٹی کا حصہ بن جاتے ہیں تو اس چیز کی وجہ سے I think that 22 کروڑ پاکستانیز cannot confront them اس کی وجہ ہے کہ وہ اتنی سی مائنورٹی اتنی آرگنائزد ہے کہ اس سے اگر آپ نے کوئی بات منوانی ہے تو آپ کو آرگنائزد اتنا ہی ہونا پڑے گا جو کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے آرگنائزد ہیں تو یہ بات ہے کہ انہوں نے ایک حیرارکی اور ایک رولنگ کلاس ایسی بنائی ہے جس میں کوئی بھی اوپر نیچے نہیں ہوتا میرٹ کے اوپر چیزیں ہو رہی ہیں ہر چیز میں ڈسپلن بھی ہو رہا ہے اندر حیرارکی کی صرف بات کر رہا ہوں ویسے جو عوام کے ساتھ کرتے ہیں اس کی نہیں تو اسی لئے ہم انہیں کنفرنٹ نہیں کر سکتے اور انفرچنیٹلی ہم وہ لوگ ہیں جو کہ ترانے پڑ رہے ہیں اپنے کتابوں کے اندر بھی ان لوگوں کے جنہوں نے باہر سے آکے یہاں مندر توڑے یہاں پر حملے کیے انویڈرز کو ہم نے گلے سے لگایا ہوا ہے اور ان کو اپنے باپ سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ وہ غوری آگئے یا غزنری آگئے جو بھی آگئے ہمارے لیڈران یہی تھے تو اسی لئے ہمیں یہ والے انویڈر بھی برے نہیں لگتے کیونکہ ایک مرسنری والا ایٹیچوڈ ہے کہ جنگیں لڑنی ہیں اور ہمیشہ سے جو اس کے آت میں بندوق ہے اس کی عزت ہمارے لیے بہت زیادہ ہے اس فرض سے اس کے آت میں کتاب ہے جو جمہوریت کی بات کرتا ہے کیونکہ ہم نے ہمیشہ سے وارلورڈز کو اور واریئرز کو گلوریفائے کیا اسی لئے ہمیں یہ بہت پسند ہے مزمیل جب آپ بار بار کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم آخری سے اور کہنا چاہیے کہ پاکستان کی نفسیات ہے وہ بیون گوڈنی والے کتاب ہے فریڈرگ نیچے کی جو میرے بڑے فیورٹ ہیں تو وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس طرح ایک معاشرے کے فلورہ اور فانہ ہوتے ہیں کچھ پودے جو کہ صرف ایک زمین میں ایگزسٹ کرتے ہیں کچھ جانور جو صرف ایک زمین میں ایگزسٹ کرتے ہیں اس طرح آئیڈیاز بھی جو ہوتے ہیں وہ جیوگرافیکلی پلیسٹ ہوتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جیوگرافی کے اندر جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کے دسٹنکٹ آئیڈیاز ہیں ان کے بڑے سیملر سی آئیڈیاز ہیں وہ سارے کے سارے ریولوشنری انسٹنکٹ نہیں رکھتے اپنے اندر آپ نے ابھی دیکھا ہوگا جہاں پر آپ بیٹھے ہیں یہ مغربی معاشرہ جو ہے وہاں ویکسین لگانے کا کہا تھا عوام کو وہ اسی بات پر باہر نکلائے ریاست کو جان کے لالے پڑھ گئے کہ ان کو ویکسین کیسے لگائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ریاست کی بات ماننے کے قائل لوگ ہی نہیں ہیں ان میں ریزسٹنس اتنی زیادہ ہے کہ سٹیمپ ایکٹ کی بیسز کے اوپر امریکن ریولوشن کا آغاز ہو گیا تھا کہ اتنے سے پیسے ہم سے کون ہوتے ہو مانگنے والے اور ہمارے یہاں پر جلیاں والا باغ ہو گیا کیا کچھ نہیں کیا گورے نے پانچ ہزار انگریز لے کر آیا بیس کروڑ پر اپمرانی کی چار ٹریلین ڈالر سوری چالیس خرب ڈالر لوٹ کے لے گیا یہاں سے کوئی بولا ہی نہیں کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا سب تنخواہیں وصول کرنا شروع ہو گئے ہمارے جو ہیرو ہیں بڑے بڑے شاعر جو ہیں یا اس طرح کے مفقر ہیں وہ تنخواہیں لیتے رہے ان سے سر کے خطاب لیے ان سے نوبل پرائز نہیں ملا تو کمرے میں بند کر لیے اپنے آپ کو اتنا زیادہ اداس ہو گئے کیا کیا کریں گے اور مسولینی کے حق میں اور کوئین کے حق میں اتنے اتنی بڑی کتابیں قصیدے لکھ دیئے کہ یار یہ عظیم لوگ تھے تو کیا ریولوشن لے کے آنی ہے کیا بات کرنی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے جیوگرفی میں کوئی ایسی چیز ہے جو صرف سلام کرنے کی عادی ہے جس کو رائٹس نہیں مانگنے آتے اور جو انقلابی ذہنیت ہی نہیں رکھتی اسی لئے یہاں بیٹھی ہوئی ہے بہت برا ہوا ہے آپ پہ آکے حکمرانی کی گئی ہے آپ بہت مظلوم لوگ ہیں اسی لئے آپ اچھے ہیں تو ویکنس is not merit to me میں اس آرگومنٹ کو بلکل بائے نہیں کرتا کہ کیونکہ آپ پہ باہر سے آکے رول کیا گیا ہے اسی لئے آپ بہت مظلوم ہیں ورنہ آپ آج چاند پہ پہنچے ہوتے نہیں یار ایسے نہیں تھا ہوتا آپ نے کیوں نہیں کولنائز کیا ان کو آپ یہاں بریانیاں کھاتے رہے مجرے دیکھتے رہے مغلوں والی ریاستوں کے نیچے آپ نے بڑے بڑے محل بنائے آپ نے حرن کے نام پہ محل کھڑے کر دیئے وہ تب اس وقت وہاں ریسرچ کر رہے تھے جو آپ نے ہی کر پایا حاصل تو یہ کہنا کہ تمام قومیں برابر ہوتی ہیں بس کچھ محکوم بن جاتی ہیں ایسا نہیں ہوتا یہ قوموں کی کرتوت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ان کے اس طرح نیچے کہتا ہے کہ ایک پریڈٹر کلچر ہوتا ہے اور ایک پری کلچر ہوتا ہے اور آپ نے اس کو منشن بھی کیا کہ وہاں لینڈ ری فارمز ہوئے وہاں جمہوریت ترقی کی یہ ہمارے کردار میں میں صرف الیکشنز کی اور حکومت کی بات نہیں کر رہا ہمارے کردار میں جمہوریت کیوں نہیں پنپ سکی دیکھیں اس کی وجہ سب سے بڑی یہ بھی ہے وہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے چیلنجز آج تک ایکزسٹ کرتے ہیں ہندوستان کے اندر لیکن ایک ڈائریکشن جو ہے اس میں کلیریٹی ہے اور وہی بات جو ہمارے گفتگو کا پہلا حصہ تھا کہ اگر میں گھر سے نکلا ہوں اور مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نکلا کدھر سے ہوں اور میں نے جانا کہاں پر ہے تو میرا گمنا جو ہے وہ کوئی بہت بڑی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ میں گم کیوں گیا راستے میں اس کی وجہ یہی ہے کہ کبھی شروع میں عیوب سے پہلے ہمارے جو ہے وہ ریاست کے نام کے ساتھ اسلامی نہیں لگ رہا تھا پھر وہ لگنا شروع ہو گیا اس کے بعد میں پھر نکل گیا وہ صدارتی نظام آ گیا جس میں بیسک ڈیموکریسیز کا سسٹم وہ لے کر آیا پھر جانے سے پہلے اس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں بنگلہ دیش جو آج بنا ہے مشرقی پاکستان کے جو لیڈر ہیں کہیں وہ رول کرنے نہ آجیں تو وہ اپنا کانسٹیٹیوشن ہی پھاڑ کے چلا گیا کہ اس میں تو صدر کو اتنے اختیارات ہیں کہ اگر وہ کسی بنگالی کو مل گئے تو پاکستان کا حال کیا کرے گا تو اسی لیے پھر بعد میں وہ سیبنٹیز ہو جاتا ہے اور تکتر میں بھٹو صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اسلامی سوشلزم ہوگا بعد میں ان کو فانسی لگ جاتی ہے زیاد صاحب آ کے کہتے ہیں کہ سعودی عرب والا نظام دے کر آنا ہے اور وہ قانون شہادت لے آتے ہیں وہ فانسیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کوڑے مارنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ جاتے ہیں تو نائٹیز کی ویلچئر شروع ہو جاتی ہے بینظیر آ رہی ہے نواز شریف آ رہا ہے وہ جا رہا ہے وہ آ رہا ہے مشہرب صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں انلائٹنڈ موڈریشن لے کے آنے ہیں اب ہم نے فڑا سیکولر بننا ہے جو پہلے ہم نے کر لیا وہ تو کر لیا تو وہ موڈریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے بھی نہیں ہو پاتا تو اس کے بعد میں کیا ہو رہا ہے یہ اب آپ کے سامنے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو کہا گیا تھا نا کہ اس ٹائم جو جناہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ اسلام کی لیبارٹری ہوگی جہاں تجربے کیے جائیں گے تجربے ہی ہو رہے ہیں آج تک اس لیبارٹری میں ہر پانچ سال بعد نیا سائنس دان آ جاتا ہے اور اپنا تجربہ کر کے چلا جاتا ہے وہ دیکھتا نہیں ہے کہ ہوا کیا پیچھے جو میں نے کیمیکلز کو کراس کروایا یہاں پہ وہ دماکہ ہو گیا اس سے یہ کچھ بنا بھی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلیرٹی ہندوستان میں شروع نہیں جو ریفارم کر دی گئیں جس طرح دوبارہ سے میں نے ذکر کیا ان چیزوں کا جو پہلے ہوئی تھی اس کی بیسس کے اوپر ایک یہ چیز کلیر ہو گئی کہ یار یہ ایک سیکولر ریاست تھی جو کہ اب کہا جا رہا ہے کہ مودی صاحب کے آنے کے بعد سے ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ ہندوطبہ منٹیلٹی سٹیٹ کے اندر جو ہے وہ آ رہی ہے اور اس کی بیسس پہ لیجسلیشنز ہو رہی ہیں وہ ساری ڈیبیٹ ایک طرف لیکن اگر آپ کا ریاست کا ڈھانچہ اگر آپ کا آئین اور اگر آپ کی عدلیہ اور ادارے کام کر رہے ہیں تو ایسے بہت آتے ہیں بہت چلے جاتے ہیں ریاستیں وہی رہتی ہیں ٹرمپ کے آ کے جانے سے جو امریکن ڈیموکرسی تھی اس میں جو عوام کے لیے جو پوک تھے اور جو ان کی بل اف رائٹس تھا وہ ریورس نہیں ہو گیا نہ وہ ہو سکتا ہے تو شخصیات اتنا نفسان نہیں پہنچا سکتی ان معاشروں کو لیکن یہاں انفرچنیٹلی ہوتا یہ کہ آئین میں ترمیم کرنی ہو کوئی چیز کرنی ہو بہت آسان ہو جاتی ہے تو جمہوری رویہ اس لیے نہیں ہے کہ ایڈنٹیٹی کرائسز بھی ہے آدھے لوگ جو ہیں وہ عرب کی ریاست کو یہاں پہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں آدھے ایران بننا چاہتے ہیں آدھے جو ہے وہ سکنڈینیوین ڈیموکریسی کو بسند کرتے ہیں تو ایک کنسنسز نہیں ڈیویلپ ہو سکا اور ایک قوم نہیں بن سکی جبکہ ہندوستان کی جو ہسٹری تھی وہ فائیو تھاؤزن یرز سے چلتی آ رہی ہے ان کو اسٹوریکل خلیارٹی تھی ہمیں نہیں تھی ہم نے زبردستی تاریخ بنانے کی کوشش کی اور وہ آئیشہ جلال کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی تاریخ کو اپنے نظریت سے بدل دیا اور کہا کہ یہ اصل تاریخ ہے تو جھوٹ بولو گے عوام سے بچوں سے تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ کلیر نہیں ہو سکتے اپنے مائنڈ میں وہ کنفیوز ہی رہیں گے اسی لئے جمہوری رویہ بھی نہیں ہے یومن رائٹس کی رسپیکٹ بھی نہیں ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے لائک اور کومنٹ کی وجہ سے یوٹیوب یہ ویڈیو زیادہ لوگوں کو ریکمنٹ کریں